موسیقی انٹیلیجنس بیورو میں جی ڈی کیا ہوتا ہے سار ہم جی ڈی کیسے بن سکتے ہیں پلیز کنفرم کر دیں بتا دیں جی جی ڈی کا مطلب کیا ہے اور جی ڈی بننے کے لیے میں کیا کرنا چاہیے اس طرح کے آپ کے بہت سے سوال اور قویریز انٹیلیجنس بیورو کیا ہوتا ہے انٹیلیجنس بیورو کی کام کیا ہے کیا یہ وفاقی ادارہ ہے کیا یہ شبائی ادارہ ہے اس میں کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے جی ڈی کے اوپر آج کی میری ویڈیو جی تو گوھر سے سن لیں کہ جی ڈی کیا ہوتا ہے جی ڈی جی دو طرح سے بھرتی ہوتے ہیں جنرل ڈیوٹی کنسٹیبل کو بھی کہتے ہیں اور اے ایس آئی کو بھی کہتے ہیں جی ڈی جو گریڈ سیون پہ ہوتا ہے وہ ایک کنسٹیبل ہوتا ہے اور جی ڈی ایلیون میں جو ہوتا ہے وہ اسسٹینٹ ساب انسپیکٹر کے ایکول ہوتا ہے اے ایس آئی تو اس طرح سے جی ڈی سیون پہ آج کی میری ویڈیو جی گوھر سے سن لیں کہ جی ڈی سیون کس طرح سے بنتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے کس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے اور کیا کیا جوب ڈسکریپشنز ہوتی ہیں سب سے پہلے کریٹریہ سن لیجئے جی تعلیم ان کی میٹرک اور اس کے ایکولینٹ ہے اور سیکنڈ ویئن ہونی چاہیے آپ کے ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے یا سی گریڈ ہونا چاہیے سیکنڈ ویئن تک چل جائے گا آپ کا جو قد ہے وہ پانچ فٹ سات انچ ہونا چاہیے لڑکوں کا مردوں کا اور عورتوں کا جو قد ہے پانچ فٹ دو انچ ہے غور سے سنتے جائے گا شمالی علاقہ جات جی بی گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ان کا جو قد ہے اس میں ایک انچ کی کمی ہے یعنی وہ پانچ فٹ چھ انچ تک چل جائیں گے اور جو گلز ہیں وہ پانچ فٹ ایک انچ تک چل جائیں گی اس میں جو آپ کی دوڑ رننگ پوش اپ سیٹ اپس ہیں وہ غور سے سن لیجئے جی آپ کی جو دوڑ ہے وہ ون پوائنٹ سکس کلومیٹر یا ون مائل سات منٹ میں آپ نے لگانی ہوگی لڑکوں نے اور لڑکوں نے یہی دوڑ جو ہے ون پوائنٹ سکس کلومیٹر یا ون مائل دس منٹ میں لگانی ہوگی اس کے علاوہ آپ کے سیٹ اپ چینا پوش اپس نہیں ہیں غور سے سن لیں صرف ورصرف آپ کی دوڑ ہے اور اس کے بعد آپ کا فیزیکل ہے فیزیکل سٹینڈرڈ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کا قد جو ہے وہ پانچ فٹ سات انچ ہونے چاہیے اس کے ساتھ جو آپ کی چیست ہے وہ بتیس تین تیس ساڑھے تین تیس ہونی چاہیے یعنی بتیس ساڑھے تین تیس گریڈ انچ آپ کا پھلاؤ ہونا چاہیے ایکسپینڈ کر کے ڈیڑھ انچ ہونی چاہیے اس کے بعد جو آپ کی نظر ہے سکس پہ سکس ہونی چاہیے ویدار ویدورڈ گلاسز اور www.fpsc.gov.p کے اس ویب سائٹ پہ آپ اپلائے کروگے اس ویب سائٹ پہ جا کے فارم ٹول کروگے چلان وغیرہ سبمیٹ کرواؤگے اس میں تینوں حصہ لے سکتے ہیں جی میل فیمیل اور ٹرانس جنڈر تینوں اس میں جن حصہ لے سکتے ہیں پاکستانی شہری ہونی چاہیے ڈیول نیشنیلٹی آپ کی نہیں چلے گی مائنورٹیز کن آل سو پلائے وہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈی سی آفیسین کو فارم ملتا ہے مائنورٹیز کا یا سیکریٹری یونین کونسل کے دفتر سے ملتا ہے یا نادرہ کے آفیسین مل سکتا ہے تینوں میں سے کسی بھی جگہ پہ آپ کا جو پروف ہوتا ہے کہ آپ ایک مائنورٹیز میں آتے ہو شیڈیول کاسٹ میں آتے ہو اس طرح سے آپ کا وہ ہو جاتا ہے تمام اصنات، ڈگرییاں، تعلیمی اصنات سی این ای سی، ڈومی سائل اور پانچ ادد پاسپورٹ سائز تصاویر یہ ساری کی ساری آپ ساتھ لے کر پھر اپلائے کرو گے سوفٹ کپیز آپ بھی جوا دو گے اور ہارڈ کپیز آپ انٹرویو والے دن یا ریٹن والے دن ساتھ لے کر جاؤ گے جیسا کہ میں ایکسر ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ کو اس چینل پر اسی طرح کی انفرمیشن ملتی ہے اب میں آپ کو کریٹریہ بتاتا ہوں چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل کا ایکن دبا کے ہول پر ضرور کلک کیا کریں بکوز آپ کہیں بیزی ہوں تو آپ کو نوٹفکیشن آ چکا ہو اور آپ بعد میں بھی وہ ویڈیو دیکھ لیں اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے مجھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں میں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں نوٹس بھی اویلیبل ہیں آپ نوٹس بھی لے سکتے ہیں اور آن لائن کلاسیز میں تیاری بھی کر سکتے ہیں بہت معمولی فی کے ساتھ نوٹس اویلیبل ہیں مکمل اسی میں سے پیپر آتا ہے الحمدللہ آپ ذرا بھرتی کے مراحل سن لیجیے سب سے پہلے آپ کی ریجسٹریشن ہو گئی ریجسٹریشن ان کے بعد آپ کی سکروٹنی ہو جائے گی سکروٹنائز ہونے کے بعد آپ شارٹسٹ ہوگے اس لسٹ کے بعد پھر آپ کو ایس ایم ایس آ جائیں گے اور رول نمبر سلپس آ جائیں گی رول نمبر سلپ آپ کو آگے ایس ایم ایس آگے دن آپ کا سب سے پہلے دن فیزیکل ہوگا جی فیزیکل میئرمنٹ ہوگی فیزیکل میئرمنٹ میں آپ کا قد میئر کیا جائے گا اور آپ کی چیسٹ میئر کی جائے گی غور سے سن لیں وہ فاقید آ رہا ہے پورے پاکستان میں یہ بڑھتی ہوگی پانچوں صوبوں کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں افارٹا ایجنسیز جی بی گلگت بلتستان تمام پورے پاکستان سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جی آپ کا فیزیکل ہو گیا فیزیکل میں آپ نے کوالیفائے کر لیا دن آپ کا ہوگا جی دوڑ کا انتہان دوڑ میں آپ نے رننگ میں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا سات منٹ میں دوڑ کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کیا کام کرنا ہے جوگرز کیسے ہونے چاہیئے آپ کا ٹریک سوٹ کیسا ہونا چاہیئے آپ نے ریدم کیا رکھنا ہے سٹیپ کیسے ہونا چاہیئے دوڑ لگانے سے پہلے کیا کھانا ہے بعد میں کیا کھانا ہے کتنی دیر پہلے آپ نے کھانا کھانا ہے کیا کیا کرنا ہے ایک ایک چیز پر ویڈیو پڑی ہوئی ہیں پولیس کے اوپر میری دورنگ پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں دوڑ پہ اور اس کے بعد دولفین پولیس کی پڑی ہوئی ہیں موٹروے پولیس کی پڑی ہوئی ہیں اور آئی ایس آئی آئی بی تمام پڑی ہوئی ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو ملٹری کا کریٹریہ ہوتا ہے اس پہ بھی میری ویڈیو پڑی ہوئی ہیں کہ دوڑ میں آپ نے کس طرح سے کامیاب ہونا ہے گھور سے سنتے جائے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجے گا ایک ایک جملے میں آپ کے لیے سبق ہوتا ہے آپ کی دوڑ ہو گئی جی then آپ کا ہوگا سائکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ اور انٹرویو انٹرویو میں آپ سلیکٹ ہوگے انٹرویو میں کیسے آپ نے کامیاب ہونا ہے کیا کیا کرنا ہے کس طرح سے بیٹھنا ہے باڈی پوسچر کیسا ہونا چاہیے باڈی لینگویج کیسے ہونے چاہیے ایک ایک چیز پہ میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں چینل پہ بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں انٹرویو میں آپ کامیاب ہوگے پاس ہوگے then آپ کی ہوگی جی ٹریننگ ٹریننگ کرنے کے بعد آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ چھ ماہ سے لے کر نو ماہ تک ہو سکتی ہے آپ کو بہت کچھ سکھائے جاتا ہے قوانین پڑھا جاتے ہیں law پڑھا جاتے ہیں اور آپ جوب ڈسکرپشن کے مطابق ٹریننگ کرتے ہو موڈیولز اس طرح کے بنے ہوتے ہیں کہ آپ کو جوب ڈسکرپشن کے مطابق ہی ٹریننگ کر دیا جاتا ہے آپ کو سکھا دی جاتی ہے ہر چیز اس کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے اور عموماً آپ کو گھر کے نزدیک ہی پوسٹنگ دی جاتی ہے تاکہ آپ فیملی کی لک آفٹر بھی کر لو اور جوب بھی کر لو اب جی ایج میں کن کی لوگوں کو کریٹریہ آصل ہے ایج میں کیا کیا ریلیکسیشن مزید آصل ہے ذرا گوھر سے سن لیے ایج آپ کی 18 سے 30 سال ہے سب سے پہلے تو یہ سن لیں جینرل کیٹیگریز جن میں ایج میں ریائیت آصل ہے شہداء کے بچوں کو پانچ سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے جو حاضر سرویس لوگ ہیں اور دو سال کانٹینیو سرویس ہے ان کو دس سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے سابقہ جو فوجی ہیں ملٹری پرسنائلز ہیں ان سب کو پندرہ سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے اور اس کے ساتھ جو طلاقی آفتہ اور بیوہ کے بچے ہیں یتیموں کے بچے ہیں ان کو تین سال کے لیے مزید ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے اسی طرح سے جی پی گلگت بلتستان کے لوگوں کو تین سال اور فاتہ اور رورل ڈیفائن ایریاز اور ایسے علاقے جہاں پہ میٹر کا امتحان بورڈ کا نہیں ہوتا بلکہ وہ سکول ہی لیتے ہیں ان سب لوگوں کو بھی ایج میں تین سال ریلیکسیشن حاصل ہے اقلیتوں اور شیڈیولڈ کاسٹ سب کو بھی تین سال ایج میں مزید ریلیکسیشن حاصل ہے یہ سارے کی ساری چیزیں ہو گئی اب ذرا گوھر سے سننیں جی آپ کی پوسٹنگ کہاں کہاں ہو سکتی ہے اسلامباد ہیڈکوارٹر میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹنگ کسی بھی صوبے میں ہو سکتی ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹنگ سندھ میں ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹنگ بلوچستان میں ہو سکتی ہے گوادر پسنی آپ کی پوسٹنگ شمالی علاقہ جات جی بی گیلگت بلتستان آزاد کشمیر پنجاب رورل سندھ اربن سندھ کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے لیکن عموماً آپ کو گھر کے نزدیکی پوسٹنگ دی جاتی ہے دویجنل ہیڈکوارٹر میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے انٹیلیجنس بیورو کے اور انٹیلیجنس بیورو کے سبائی سیکریٹریٹ میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے انٹیلیجنس بیورو کے دسٹک لیول پر جو ہیڈکوارٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے ازلا میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ کی تحصیل ہیڈکوارٹر میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس طرح سے آپ اپنی جوب کا آغاز کر لیتے ہو بہت اچھی جوب ہے سیول پارچات میں آپ نے رہنا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اور آپ نے انفرمیشن کولیکٹ کرنی ہوتی ہے مختلف جو آپ کو دپارٹمنٹ ٹاسک دیتا ہے اسی ٹاسک کے مطابق آپ نے انفرمیشن کولیکٹ کرنی ہوتی ہے اب ذرا آپ نے سوال سن لیجی جی غور سے آپ کس طرح سے کیا کیا چیزیں چاہتے ہو کیا یہ سر یونی فارم جوب ہے جی بالکل یہ یونی فارم جوب ہی ہے لیکن آپ یونی فارم پہنتے نہیں ہو غور سے سن لیں جی آپ کے جو رینکس ہیں انسیگنیاز ہیں پپس ہیں وہ سارے کے سارے اکارڈنگ ٹو پولیس ہوتے ہیں سکتے ہیں ٹرانسفر کروا کے بلکل نہیں جی آپ نہیں جا سکتے پولیس کی جوب ڈسکرپشن اور ہے انٹیلیجنس پیورو اور ہے حال بتا آپ پولیس سے آئی بی میں آ سکتے ہو آئی بی سے پولیس میں نہیں جا سکتے کیا سارے ہم شام کو گھر واپس آ سکتے ہیں بلکل جی آپ گھر جا سکتے ہو شام کو جوب ختم کر کے آپ کے آٹھ گنڈے کی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن امرجنسی کے طور پر آپ سے ڈیوٹی لی بھی جا سکتے ہیں ڈیفرنٹ اوقات میں لیکن آپ کو عمومن آٹھ گنتے ہی ڈیوٹی ہوتی ہے اور آپ شام کو گھر جا سکتے ہو کیا سارا مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں بلکل جی آپ مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہو اپنے طور پر ریگلور کلاسز میں جا کے نہیں پڑھ سکتے کالوجز اور یونیورسٹیز میں آپ جا کے نہیں پڑھ سکتے آپ اپنے طور پر پرائیوٹ طور پر ایکزیم دے سکتے ہو آپ کو چھوٹی مل جاتی ہے آپ جا کے پیپر دیتے ہو اور اسی طرح سے ڈیڑھ شیٹ اور اپنی رول نمبر سلپ ساتھ لگاتے ہو آپ کو اپلیکیشن کے ساتھ میں چھوٹی مل جاتی ہے امتحان دینے کے لیے کیا ہم سار کمیشن لے سکتے ہیں ملٹری میں آئی بھی میں بھرتی ہو کہ بلکل جی آپ لے سکتے ہو اکارڈنگ ٹو رولز آپ کمیشن کے لیے جا سکتے ہو اگر آپ ایج گریٹریے پر پورے آتے ہو ضرور ٹرائے کرو کیا سار پرموشن ہوتی ہے بلکل جی آپ کی پرموشن ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ڈی آر سے سینئر ڈی آر بھی بنتے ہو ڈی آر بھی بنتے ہو اس کے بعد ڈسپیچ رائیڈر اس کو کہتے ہیں جی گھوٹ سے سن لے وہ اسے بچے کہتے ہیں سار ڈی آر ہوتا کہا ہے تو ڈسپیچ رائیڈر اس کو کہتے ہیں جی کانسٹیبل ہوتا ہے پولیس کے مطابق اور اس کے بعد پھر آپ اسیسٹنٹ ساب انسپیکٹر آ جاتے ہو گریڈ 11 میں اس کے بعد پھر آپ گریڈ 14 میں ساب انسپیکٹر آ جاتے ہو گریڈ 16 میں انسپیکٹر آ جاتے ہو اس کے بعد آپ ڈپٹی بنتے ہو اپنے اپنے رینکس کے مطابق آپ آگے چلتے رہتے ہو پرموشن آپ کی ہوتی ہے جی کیا سار ہمیں اس میں بندوں کو پکڑنا اور ان کو پولیس کے حوالے کرنا ایف آئی آر درج کرنا کریمنلز کے خلاف ایکشن لینا کیا اس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے بلکل ایسا نہیں ہوتا جی آپ نے صرف اور صرف انفرمیشن کلیکٹ کر کے ڈیفرنٹ ایجنسیز کو دینی ہوتی ہیں جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں انفرمیشن دیتا ہے اور اس پہ پھر کاروائی ہوتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ڈپارٹمنٹ بنانے کے بعد پتا چال جائیں گی تو آج کی میری ویڈیو جی کہ آپ انٹیلیجنس بیورو میں ڈی آر کیسے بنتے ہو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جی till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ بات